بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے اسائنمنٹ اوپلیٹر ڈسکس کیا تھا یہ اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ میں بسکلی اسائنمنٹ اوپلیٹر شروعہ ہے اسے اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں لیکن پر اسے اسائنمنٹ کو ہم لیٹ سٹیٹمنٹ بی کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بک میں کیسے لکھا ہوئے اور اس کی تھوڑے گو ڈیٹیل ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے تھوڑے ایکزیمپل کی ضرور پڑھی و اسے پرکس کی تو میں آپ کو gwbasic میں کرعا کے بھی دکھا دھوا گا gwbasic represent two ways to assign the value of an expression to a variable first by using assignment operator پہلی assignment operator들 کے طرف ہم value assign کرتے ہیں which we have discussed in the previous text پہلی اسمی کے مجھے ملات کیا ہے کبھیجی ہم نے لیچے لکچر دسکیش کیا تھا اس میں دوسری طریقہ کیا ہے ہم the second is by let statement یعنی ہم let statement کے طرح بھی value کو assign کرتے ہیں amazingly it is only statement حران کن طور پر ایک بات ہے which itself is optional but whose parameters are mandatory یعنی یہ خود جو ہے یہ optional ہوتی ہے اسے آپ دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے تو syntax error نہیں آئے گا whereas اس کے جو parameters ہیں وہ mandatory mandatory کا مطلب کیا ہوتا ہے لازمی ہے وہ آپ نے لازمی دینے اس کے بغیر یہ آپ statement complete نہیں کر سکتے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں syntax میں دیکھیں let اس کے ساتھ bracket لگی نہیں ہے یہ bracket یہ show کرتی ہے ہم نے پہلے بھی ہم نے discuss کیا ہوا ہے یہ optional کو show کرتی ہیں کہ یہ optional چیز ہے کہ syntax میں آپ یہ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں اسے فرق نہیں پرتا دے دیں گے تو وہ accept کر لے گا نہیں دیں گے تک accept نہیں کرے گا آگے دیکھیں variable name جیسے کہ ہم نے assignment operator میں پڑھا تھا اور اس کے آگے expression بیچ میں equal sign ٹھیک ہے کہ ہم already discuss کر چکے ہیں اب اس کی interpretation اس نے کیسے لکھی ہے here the word let is optional جیسے میں نے بتایا however we must specify the variable name لیکن ہم variable کا نام لازمی specify کریں گے let کے بعد and the expression whose value is assigned to the variable اور جو expression ہے جس کی value variable کو assign کی جانی ہے اب example نیچے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں مزید clear ہو جائے گا یہاں دیکھیں we have already seen some examples of let's statement in the text we consider another example جیسے یہاں دیکھیں یہ RAM statement use کی ہوئی ہم already پتا RAM statement کسی line پہ کوئی ایسی statement آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں جو کہ execution کا پارٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہم RAM statement میں لکھ دیتے ہیں جس میں لکھا calculate the average of two numbers اس میں دیکھیں variable دو variable لیے گئے ہیں m اور n یہ دونوں numeric variable ہیں ان میں 24 و 26 و 7 کیا ہوئے ہیں لیکن ان variable کے نام سے پہلے let کو use کیا گیا ہے جیسے اگر ہم use کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو syntax error نہیں جائے گا اسی طرح یہاں دیکھیں کہ یہ ایک expression and numerical expression ہے کہ m اور n کو پلس کروایا گیا اور اس کے بعد اس کو two پر divide کروا دیا گیا ہے اس کا جو بھی result آئے گا وہ average variable avg variable کو مل لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد print کر آیا ہوا ایک message average is equal to یہ ایک message print ہوگا سکین پر اور semi colon without any space اس کے بعد اب اے بی جی کے اندر جو بھی value پڑی وہ print ہو جائے گی جیسے کہ اب یہ جب یہ program execute ہوگا تو یہاں دیکھیں average is equal to 25 ٹھیک ہے یعنی 24 اور 26 کتنا ہو گیا یہ 50 ہو جاتا ہے یہاں پر add کریں گے 50 52 to 25 جو result آئے وہ abg کو sign ہو گیا ٹھیک ہے تو 50 number line پہ اس نے message print کروایا ہے average is equal to اس کے ساتھ یہاں space ہے تو یہاں اس نے ایک space دے دیا اور اس کے بعد اس space کے بعد کوئی space نہیں کیونکہ semi colon use ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد abg لکھا ہوا ہے abg without inverted comma لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ variable میں جو بھی value ہے وہ یہاں print کرنی ہے تو variable میں کوئی 25 پڑا ہوا تھا وہ print کر دیا اس نے ٹھیک ہے تو چھوٹی سی statement ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور ہم نے اس کو پہلے بھی کیونکہ ہم نے جو assignment operator میں جو detail میں ڈسکس کر لیا تھا اس کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ statement سمجھ گئی سمجھ آگئی ہوگی کہ assignment statement کیا ہوتی ہے بیسکلی جس statement میں آپ value کو assign کرا رہے ہوتے ہیں کسی value کو کسی variable میں assign کرا رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں equal sign ہم use کرا رہے ہوتے ہیں اس statement کو ہم assignment statement کہتے ہیں اور اس کے ساتھ let کو بھی use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ let ایک نئی چیز تھی کہ let ہم use کر سکتے ہیں لیکن یہ optional ہے اگر دینا ساہیں تو دے دیں assignment statement کی جو example book میں دی ہوئی ہے اس کو gw basic میں کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے gw basic میں یا pc basic میں اس چھوٹی سی example کو جو program لکھا ہوا تھا یہ میں نے already لکھ لیا ہوا ہے اس کو میں run کرواتا ہوں run کروانے کے بعد جو result آئے گا وہ دیکھیں گے تو ابھی ہم اس example میں let جو ہے parameter let statement use ہوئی ہے جو option ہم نے بتائی تھی کہ اس statement statement میں let والا part جو ہے اس کو میں use کیا ہو ہے اور اس کے بعد next step میں ہم let کے part کو ختم کر دیں گے statement میں سے اور پھر چلا کے دیکھیں گے تو result میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں run کرواتا ہوں دیکھیں میں run کر کر لکھتا ہوں جیسے run لکھنے کے بعد میں enter کی پیس کی پوری کی پورا program execute ہو گیا اس میں ram statement use ہوئی ہے یہ پر دو variables کو value sign ہوئی پھر ان دونوں variable کو add کر و to divide کی جو result ہے وہ abg کو مل گیا اور 50 number line میں اس سارے process کو result abg variable میں آیا تھا اس کو print کروایا گیا کیسے کہ inverted print کے بعد ہم نے message print کروا ہے جس میں لکھا ہے average is equal to space اس کے بعد semi کومی کے بعد abg لکھ دیا تو یہاں پر print statement کیا کرے گی اس message کو پہلے print کرے گی یہاں سے دیکھیں یہ message کو print کیا اور semi column without any space کیونکہ یہاں پر میں ایک یہ let delete key کو use کرتے ہوئے یہ let والا part ختم کر دیتے enter key press کر دیتے اس کے بعد edit 30 اور یہاں سے cursor یہاں لے کر آتے ہیں delete کی سے اس کو let والے part کو ختم کر دیتے ہیں پھر edit 40 اور یہاں سے یہ let والے part کو ہم نے ختم کر دیا آب ہم clear screen کر وات ہم list دوبارہ لے لیتے ہم نے تبدیل کی اب دیکھیں اس پروگرام میں let statement جو assignment statement میں سے ہم نے let والا part ختم کر دیا ہے اب ہم اس execute کر دیکھیں تو دیکھیں without the let part of the assignment statement the program will execute as it is بالکل اسی طرح ہی دیکھیں پھر بھی وہی result آپ کے سامنے آگئے کسی قسم کا run کرواتے ہو یہاں پر کسی قسم کا اس نے 20 30 40 line پر کوئی syntax error نہیں دیا اس کو as it is اس نے جیسے پہلے اس نے execute کیا تھا اس ہی طرح اس کو execute کر دیا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ example بھی سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو لیکچر کو ختم کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک بھی کر دیجئے گا اور آپ نے subscribe بھی کر دینا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا السلام علیکم